یہاں سے جائیں گے ہم شفیق موڑ کے علاقے میں بہت سارے کنڈے لگے ہوئے ہیں اور پورا کنڈا مافیا ہے وہاں پہ چار چار گھنڈے لیڈ نہیں ہوتی ہے کیا اوپر سے تار گئی آپ نے کنڈا لیا ہوا ہے میں بل سن برنا ہی چوڑ دیا کنڈے اتاریں گے تاکہ مون سن سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو ہاتھ ساتھ سے بجائے جاتے یہ ایک آپریشن کا حصہ ہے تمام لوگ ایکسپوز ہو کے سامنے آ جائیں گے دور حاضر میں انسانی ضروریات زندگی میں جدت اور وسط پیدا ہونے کے ساتھ بجلی کی توانائی بھی ملک و قوم کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا ناغذیر حصہ بن چکی ہے شہری کی انفرادی زندگی سے ملکی نظم و نسک اور سنت میں بجلی لازم و ملزوم ہے بدقسمتی سے اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ نے جہاں عام آدمی کی زندگی کو دو بھر کیا ہے وہیں قومی سنت و معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے بجلی کی مہنگائی اور قلت کے حوالے سے حکومتی نااہلی ہر خاص و عام پر آیا ہے لیکن عوام بھی حکام کی طرح اپنے پیدا کیے ہوئے مسائل دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو چکے ہیں جہاں زائد بلوں کا رونا ہے وہیں بجلی چوری بھی اروج پر ہے دوسری جانب موسموں کی مناسبت سے حکومتیں اپنے انتظامی امور ترتیب دیتی ہیں تاکہ روز مرہ زندگی میں کسی قسم کی مشکلات درپیش نہ آئیں لیکن پاکستان میں ہر سال بارشیں تباہی اور بربادی مچاتی ہیں بد انتظامی کا ایک نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہے جو ہر سال بارشوں میں کراچی کی سڑکوں پر پانی کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے جس میں کرنٹ کا ایک تار انسانی جانوں کے لیے موت کا سبب بھی بن جاتا ہے گزشتہ سے پیوستہ برس بارش کے موسم میں کرنٹ لگنے کے حادثات سے ملک بھر میں چالیس سے زائد ہلاکتیں ہوئیں جن میں سے دو درجن سے زائد امواد صرف شہر کراچی میں واقع ہوئیں ان حادثاتی امواد کی ذمہ داری وارٹر بورڈ ڈی ایم سی اور کے ایم سی پر اتنی ہی آئید ہوتی ہے جتنا کہ کے الیکٹرک پر لیکن ان سب اداروں میں ان ہلاکتوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کے الیکٹرک پر سارفین کی تعداد کے تناظر میں بجلی کی متعین اور مقرر کردہ مقدار ترسیل کی جاتی ہے اور اسی مناسبت سے پی ایم ٹیز بھی نصف کی جاتی ہیں لیکن بجلی چوری کے لیے لگائے گئے کنڈوں کے سبب یہ تناسب بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشاہدے سے اس ثابت ہے کہ بجلی کے حصول کے لیے کنڈا گردی وہ عمل ہے جس سے ایک جانب بجلی چوری ہوتی ہے نتیجتن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بارشوں میں یہی کنڈا موت کا پروانہ بن جاتا ہے گرفت ٹیم کے آج کے پروگرام نشر کرنے کا مقصد بارشوں سے قبل عوام میں احتیاطی تدابیر کا شعور اجا کر کرنا ہے کیونکہ امکان یہی ہے کہ انتظامیاں اور کے الیکٹرک حکام کی طرف سے کوئی حکمت عملی یا خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے جائیں گے گرفت انفارمر نے اطلاع دی کی کراچی کے علاقے شفیق موڑ اور لیاری بغدادی میں کنڈا گردی کا بازار گرم ہے لہذا ٹیم گرفت نے رابطہ کیا کہ الیکٹرک کے ترجمان علی حاشمی سے جنہوں نے فوری رسپونس دیتے ہوئے کاروائی کا اندیا دیا اور ٹیم گرفت نے رخ کیا زلہ سینٹرل کے علاقے شفیق موڑ پر انڈسٹریل ایریا کا جہاں سے متصل رہائشی علاقہ کنڈا گردی کے حوالے سے بدنام ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر کے پاس سیکیورٹی وغیرہ کیا انتظامات ہیں اور یہ ابھی آپ نے ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایکسٹر انتظامات کیوں سیکیورٹی کے آپ کے اپنے لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو کیا کیا ایسی سرکنسٹانسز اور سیچویشن سویس کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے دیکھیں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر مسلسل کچھ لوگ کچھ خاص گروہ ہوتے ہیں جو کنڈا کے ذریعے بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کامی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کہ آپ لوگ بھی کنڈے لگائیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنڈا مافیا کہلاتے ہیں ابھی ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ شفیق موڈ ہے شفیق موڈ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انڈسٹریل فیڈر بھی ہے اور یہ لوگ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کنڈے لگاتے ہیں اس پروگرام میں ہم کچھ ایسے ایریاز ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کنڈا مافیا کو ایکسپوز کریں گے لیکن اس کے لیے ہم نے کے الیکٹرک کے لیے بھی ایک سرپرائز رکھا ہے ہم ساری باتیں یہاں پہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے شاید کہ وہاں پہ کوئی انفرمیشن پہنچ جائے اور جو ہم نے پلان کیا ہے ٹیم گریف نے جو پلان کیا ہے وہ چیزیں وہاں سے ختم ہو جائیں اس وجہ سے ہم یہاں پہ اپنے آپ کو لیمیٹڈ رکھ رہے ہیں انفرمیشن آپ کو کم سے کم دے رہے ہیں ہمارے صاحب پروگرام میں رہی گئے تاکہ آپ کو وہ سرپرائز جو ہم کے الیکٹرکوں دینے والے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آسکے ہیں شفیق مور کے علاقے میں اکثریت فیکٹری مزدوروں کی ہے جو شفٹوں میں مزدوری کرتے ہیں اور اپنے آرام کی خاطر کنڈا گردی کو جائز سمجھتے ہیں ایسے علاقوں میں کنڈا مافیا امن و امان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بھی نا خوشگوار واقعے کے درپے رہتے ہیں جو کنڈا لگاتے ہیں کنڈا مافیا کے ساتھ ملا ہوئے تو ہم نے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی اپنے انتظامات کیے کہ الیکٹرک کو بغیر بتائے ہم نے کچھ کیمراز انسٹال کرتے ہیں کنڈا ریموول ڈرائیو ہو جانے کے بعد دوبارہ سے کون کنڈے لگانے آ رہا ہے یہ مسٹری آج ہم سالف کریں گے علاقے میں پہنچتے ہی ٹیم گرفت نے وہ نظارے کیے کہ اقل دنگ رہ گئی علاقے میں تاروں کا ایک جال سایہ فگن تھا کنڈا مافیا کے تاروں کے جال کے علاوہ پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ کیبل اور ٹی وی کیبل والوں نے بھی اس جال کو بننے میں اپنا اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہوا تھا یہی تاروں کا جال بارشوں میں موت کا پروانہ بن جاتا ہے اور ہستے بستے گھروں کو اجار کر رکھ دیتا ہے ایک بجلی کا صارف ایسا بھی سامنے آیا جس نے بجلی کا بل زیادہ آنے کی صورت میں احتجاجاً آئندہ بل نجمہ کرانی کی قسم کھائی ہوئی تھی دیکھنا ہوگا کہ صارف بازی لے جاتا ہے یا کہ الیکٹرک کا محکمہ ابھی ہم جا رہے ہیں ہم نے بل بڑھنے ہی چھوڑ دیا ہم نے بولا نہیں بڑھتے ہیں تم ہم ہمارے ساں نجس کر جاؤں گا بچے یہاں پہ مر رہے ہیں چھوڑ دے لکنٹے لیکن ہوتی ہے چھوڑ دیکھنے کم بتا رہے ہیں اور زیادہ نہیں ہوتی ہوگی چھوڑ دیکھنےک میں مرے پتے کرنے کے بات پھر بل آ رہا یہ کیوں ہوا رہا ہے آپ غریب کے پر بل کیوں بھیج رہے ہو پیتر پر بل بھیج رہے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ بلکل زیادتی ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے نہیں لگایا وہاں اب پندرہ دار پر سیر لینے والا اب اس کے چھت کے اوپر سے تار جا رہی ہے وہ مولے والوں سے لڑے یا کیسی کو اپنا یعنی پورے جائدات بیچ کے لوگوں نے بل پے کیے یہ مسئلہ ہے کیسی تو شروع سے ہی نے کوئی چور ہے گرفت ٹیم کو دیکھ کر جیسے عوام کو آواز مل گئی ہر زبان کے الیکٹرک کے خلاف بے اتمنانی کا اظہار کر رہی تھی عوام کا کہنا تھا کہ کنڈا ڈالنے کی وجہ لوٹ شیڈنگ ہے نہ لوٹ شیڈنگ ہوگی نہ کنڈا گردی کی جائے گی اگر ایک شخص غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کی سزا دس لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے جو یہ اقدامات کیے جاتے ہیں کہ پورے پورے پی ایم ٹیز کاٹ دی جاتے ہیں وہاں پہ بجلی کی سپلائے بند کر دی جاتی ہے تو اس سے مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں اور عوام میں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ آگے ہم بات کریں کہ کوئی ایک حل نکالا جا سکتا ہے چیز کا سیاسی جماعتیں بھی اپنا کردار عطا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کوئی نہ کوئی بات کرتی ہیں کسی نہ کسی کے پر الزام بھی آئیت کیا جاتا ہے لیکن آگے چل کے یہ معاملات کسی اچھے نوٹ پہ جا کے حل نہیں ہوتے کہ جہاں سے دیکھا جائے کہ کوئی ایسا حل نکالا ہے کنڈا ریموول ایک ڈرائیو ہے اور کنڈا ریموول کے لیے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اچھی خاصی تعداد میں جمع ہیں لیکن یہ کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ پورا من لوگ ہیں اور یہ بتانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بل بھرنے کے لیے موجود ہیں یہ بھئی آئے کات رہے ہیں کوئی مولا اور اس کو کچھ نہیں بھو رہے ہیں اگر ہم کاتیں گے تو ہمارا ساں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک بات زبان زدہ عام سنائے دی کہ کے الیکٹرک کی جانب سے جاری کردہ بل عوام کی قیمت خرید سے کہیں زیادہ ہے دوسرا تین سو یونٹ سے تجاوز ہونے والے یونٹس کی قیمت یہ اکثر دگنی کیوں کرتی جاتی ہے ناظرین یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی علاقے میں ایریل بندل کیبلز کے اوپر اس طریقے کی انسٹالیشنز کر کے اور باقاعدہ سے یہاں پہ کنڈے لگائے گئے ہیں ہمارے ساتھ جتنی زیادی ہو رہی ہے ہاں پہ لوٹ شیٹنگ ہو رہی ہے حد سے زیادہ ہے کم سے کم تین چار چار گھنڈے کے ساتھ ہے اور وہ بھی تین ابھی بھی لائٹ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو برد حضرات تو پہر ریکل سکتے ہیں لیکن اگر خواتین گھروں کے اندر بند ہے اور ایسی جگہ بھی بند ہے جہاں بجلی لو تو اس کا بتائیں اس کے کیا ہو ہم ان کے ساتھ جو نا ہم نے ان کے بات بھی کیے تھی یہاں پہ کے لیکٹرک والے کے ساتھ ایزی میں علاقے کی شرمین ہو کہ بھئے آپ جو نا لوٹ شیٹنگ ختم کر دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو نا ریکاوری بھی کر لوٹ شیٹنگ کی عذیت کا سب سے زیادہ شکار طفقے میں دن بھر محنت اور مشکت میں گزارنے والے مزدور جب تھک کر آرام کرنا چاہیں موامر بچے اور مریض لوٹ شیٹنگ کی گھڑیاں ان پر شدید عذیتناک ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہا رہے ہیں کہ بھائی جو نا لوٹ شیٹنگ نہیں ہوگی تو پھر کونڈی کے ہم ذبہ داری لے سکتے ہیں لوٹ شیٹنگ ختم کرے کونڈا تو اس وقت بجبوری حالات میں لگا لیتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہے تین تین چار چار گلڈے سری ہیں تو کونڈا تو لوگ بجبور ہوگی لگا رہے ہیں کونڈے کا باقاعدہ سے جو لگانے والے ہیں وہ کیا کہ الیکٹرک کے ہی لوگ ہیں یہاں پر جو لوکل الیکٹریشن ہے وہ لگا لیتے ہیں سب لگا رہے ہیں اس کے ساتھ میں مجھے یہ تو علم ہے کہ الیکٹرک والا بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کی بطی بھی جا رہے ہیں انتظامی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں باقی آپ لگ رہا ہے ایسے تو وہ خود بھی لگا رہے ہیں سب لگا رہے ہیں شیفیقال انہیں کی جو رکھ کسی کیبل سے کسی پی ایم ڈیزیجن کونڈا نہیں ملے گا آپ کو پر کو لگے میں کلپ دیکھیں اتنے سارے لگے ہیں یہ میٹرک ہے مسئلہ یہ کہ یہ سامنے انڈیسٹی ایریہ ہے یہ آبادی کا ہے آبادی کا لوڈ شیٹنگ ہے انڈیسٹی ایریہ کا لوڈ شیٹنگ نہیں ہے یہ بات میرے سمجھ میں آگئی ہے یہاں پہ کوئی کونڈ نہیں لگا ہوا ہے اس کے آل ریڈی یہ سامنے ایٹروں کا ہے یہ کونڈے نہیں ہیں باہر سے لوگ کونڈے لے کر آئے ہیں کونڈے گردی کرنے والے علاقوں میں الیکٹریشن کونڈا مافیا باقاعدہ روزگار کی صورت میں کام پر معمور ہے جو باقاعدہ اور منظم طریقے سے اجرت لے کر گھروں اور دکانوں تک کونڈے کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے یہ کونڈے باہر سے آئے ہیں اس صورت میں آئے ہیں کہ وہاں پر چوبیس گھنڈے بجھ لیے کیا ہے چوبیس گھنٹے انڈسٹری ایریا کے اندر چوبیس گھنٹے بجھ لی وہیں سی جو نہ کونڈیاں ہیں یہاں سے تو ہماری جو اپنے کلونی کی جو لین ہے وہاں سے کوئی کونڈا نہیں ہے کونڈا گردی کرانے والوں کی نزدیک بجھ لی چوری کرنے کی اصل وجہ لوڈ شیڈنگ ہے جبکہ کے الیکٹرک کا موقف اس کے برعکس ہے یعنی بجھ لی چوری کرنے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے یہ وہ بحث ہے جس سے آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا لیکن گائے بھینس کی لڑائی میں وہ طبقہ پس رہا ہے جو بروقت بلوں کی ادائیگی کرتا ہے کے الیکٹرک کے نمائندے اور علاقہ مکینوں کے تنازے کو حل کرنے کیلئے ٹیم گرفت نے ایک کنڈے کا تاقب کیا تو کنڈا واقعہ تن گھر میں لگے ہوئے میٹر میں جا رہا تھا یہ جو تار دار ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں آئیے آپ ہی کے ساتھ جائیں گے تاکہ کوئی یہ ٹھیک ہے یہ میٹر کے اندر آ رہا ہے اس وقت لائٹ نہیں ہے تو میٹر اپنے جو یونٹس ہیں وہ نہیں گرا رہا لیکن میٹر اپنے اصل حالت میں محدود ہے چل رہا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تار ٹریس بیک ٹو وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پہ ایریل بندل کیبل ہے تو اسی طرح سے دو تین اور تار دیکھتے ہیں بارال ان تاروں کو ٹریلیکٹر کی طرف سے کٹا بھی نہیں گیا ہے یہ بتائیں کہ یہ تو دکان ہے اس کے اندر بھی کنڈا کے تار بھی ایک جا رہا ہے حقیقت ہے کہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں کہ بھئی مجھے ایک کلو چکن چاہیے یہ مجھے دیں گے چار سو روپے کا اگر میں کہوں کہ مجھے پانچ سو کلو چاہیے تو یہ مجھے ریٹ کم کر کے دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن آپ نے ٹریس کے بارے میں آپ جانتے کہ سوچ ٹریف تو پورے پورے ملک میں ایک ہے اور وہ کے ہی تینی کرتی وہ نیپرہ دے کرتی ہے بچوں کے فیس کھاں سے دیں کھانا کھاں سے دیں یہ دیاست کی ذمہ داری ہے یعنی جب دیاست لا تعلق ہو جائے تو لوگ چاہ کریں اور یہ صرف جو دیاست لا تعلق ہے بجلی کے معاملے میں اور نیپرہ دے کرتی یہ تو کوئی بات نہیں ہو گئی کہ یار میں میں نہیں کر رہا وہ کر رہا جس میں زیادہ آپ یونٹ استعمال کرے کچھ فاصلے پر درختوں کے درمیان سے ہائی ٹینشن وائر گزرتی دیکھی گئی جو کہ یقیناً کسی بھی ناکشکوار واقعے کو کھلی دعوت دے رہی تھی یہ ایک یہ الیکٹرک محکمے کی عوام دوستی اور عملے کی مہارت کا مو بولتا ثبوت تھی اس وقت ہمیں ایک یہاں پہ علاقے ریائشی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ہائی ٹینشن وائر ہے اور ہائی ٹینشن وائر درختوں کے ساتھ سے ہوتی بھی گزر رہی ہے اب درخت میں کسی نہ کسی حد تک نمی موجود ہوتی ہے اگر بارش نہ بھی ہو جو کہ کراچی میں بڑا ایک کم امکان رہتا ہے لیکن اگر بارش نہ بھی ہو تب بھی درخت کے اندر جو نمی موجود ہے اس سے کسی نہ کسی انسانی جان کو شدید خطرہ ہے ٹیم گریفت کی اسپائی ٹیم نے کنڈا گردی کرنے والے مخصوص علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمرے رسپ کر کے بزریا انٹرنیٹ اوبزرویشن کا فیصلہ کیا تاکہ کنڈا گردی کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے ناظرین جو چیز ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم نے کچھ ان علاقوں میں جہاں پہ ہم پہلے ریکی کر کے آئے تھے کہ الیکٹر کی ٹیموں کے ساتھ وہاں پہ ہم نے پرائیوٹلی جا کے کچھ یہ کیمرے انسٹال کی ہیں اور کیمرہ انسٹال کرنے کا مقصد اس کاربائی سے پہلے یہ تھا کہ ہم اس چیز کو واضح کر سکیں کہ آیا کے عوام میں سے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں یا کہ الیکٹر کے خود لوگ اس چیز کے لئے انسٹال پہ ہیں تو یہ ابھی ہمارے کیمرے یہاں پہ بالکل انسٹال ہیں اور ابھی ہم اس کی لائف فیڈ بھی دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو کنڈا مافیا ہے وہ تمام لوگ ایکسپوز ہو کے ان تمام چیزوں کے سامنے آ جائیں گے اور جیسے یہاں پہ دوبارہ سے کنڈے لگتے ہیں تو یہ فیڈ ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم پھر اس کے بعد جا کے یہ جو کیمرے ہم نے خفیہ کیمرے لگائے تھے یہ جا کے ہم ریٹرائیو کر لیں گے اور اس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا کوئی بھی یہ شخص جھٹلا نہیں سکتا اس حقیقت کو کیونکہ وہ کیمرے میں سامنے آ جائے گا اگر وہ دوبارہ سے کنڈے لگا رہا ہوگا اور اگر کیلیکٹک کا کوئی شخص ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا حوام میں سے کوئی لوگ یہ کنڈا دوبارہ سے لگا رہے ہوں گے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے یہ بل ہیں صحیحے لوگ پھر رہے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ یہ بل پھر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ لینڈ کارٹتے ہیں اس علاقے میں دس گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے آج ان کو کاروائی کرنی تھی تو آج اس علاقے کا جونا بجلی آون کیا ہوا ہے ٹیم گرفت کا حدف تھا کنڈا گردی کے حوالے سے لیاری کا بدنا میں زمانہ علاقہ بغدادی جہاں نامسائد حالات کی پیش نظر کچھ عرصے قبل تک کے الیکٹرک کا عملہ گھسنے سے قاسر تھا کسی بھی ناکشکوار واقع سے محفوظ رہنے کے لیے آج کی کاروائی میں بھی کے الیکٹرک عملے نے پولیس موبائل اپنے ہمراہ رکھی ہوئی تھی ماجرین اس وقت ہم موجود ہیں لیاری بغدادی کے علاقے میں اور یہاں پہ کچھ عرصے پہلے ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی تھی اور ہائلائٹ کیا تھا ان جگہوں کو جہاں پہ ایریل بندل کیبل ابھی تک کے الیکٹرک کی طرف سے نہیں کیے گئے اور وہیں پہ زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنڈے لگے ہوئے ہیں ایک اور سلسلہ یہ ہے کہ لیاری کے اس علاقے کے اندر ایکسس بڑا مشکل ہو رہا تھا اور اس کے لیے بھی ہم نے کے الیکٹرک کو بار بار ریمائنڈ کر آیا ہے تب جا کے وہ اس علاقے میں آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور یہاں سکنڈے ہٹانے کے لیے تیار ہوئے ہیں ڈیوٹی کے الیکٹرک یہ فرض بنتا ہے کے الیکٹرک کہ جہاں پہ بھی چوری ہو رہی ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ہم نے جب ان کو زور دیا ہے پرشورائز کیا ہے تب جا کے وہ اس کاربائی کے اوپر آئے ہیں ورنہ اس کاربائی کے لیے تیار نہیں تھے ان کے ترجمان کے الیکٹرک کے علی آشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ الیکٹرنسی جو ہے وہ کیوں تھی دیکھیں کراچی میکسر ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کے الیکٹرک کی ٹیمز جو ہے وہ ٹائرک جا کے کنڈے نہیں اتار سکتی ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کنڈے اتاریں ہمیں اسی عوام کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اتنا صرف کنڈے اتار سکیں بلکہ لوڈ شیڈنگ بھی اس علاقے سے ختم کر سکیں آج بھی ہم جہاں پر پہنچیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بغیر سیکیورٹی کی نہیں آئے کیونکہ ایسی جگہوں پر ہنگام میں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر ہنگام ہو جائے تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں بلکہ الٹا نقصانات ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم پروپر سیکیورٹی کے ساتھ اس جگہ پہ آئے ہیں بغدادی کے ایریا میں اور اب کنڈے اتاریں گے تاکہ مون سن سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو ہاتھ ساتھ سے بچائے جا سکے میں ایک چیز اور آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ کنڈے جان لے واہ ہیں اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی اوپر کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی اگر آپ کنڈا لگا رہے تو آپ تو اپنے گھر کو تو رسپ میں لے ہی رہے ہیں اپنے بچوں کو تو رسپ میں لے رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کو وہاں پر کھیلنے والے بچوں کو وہاں پر گزرنے والوں کو سب کو رسپ میں لے کے رکھا ہوا ہے اور اگر آپ کے کنڈے کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو یقیناً وہی ذمہ دار ہوتا ہے جس میں کنڈا لگایا ہوتا ہے ٹیم گریفت لیاری پہنچی تو یہاں بھی بڑے پیمانے پر کنڈے لگے ہوئے تھے تقریباً ہر گھر ہی کنڈا گردی کا ارتکاب کر رہا تھا ناظرین ایک تھوڑا سا سلسل یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں انفرمیشن ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیں چاہوں گا اور یہ ایک آپریشن کا حصہ ہے جو ہم نے ایک الیکٹرک کے لیے ڈیوائز کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ کچھ جگہوں پہ ہم نے ایسے سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیا ہیں جن کی وائرلیس کنیکشن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور ان کی مکمل فیڈ ہمیں یہاں تک مل رہی ہے ایسی صورت ہے انگر اگر کوئی بھی شخص جو کہ کئی الیکٹرک سے تعلق رکھتا ہوگا اور ان کو دوبارہ سے کنڈے انسٹال کر کے دے گا اس ڈرائیف کے بعد تو ہم یقیناً اس کو آئیڈنفائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے کئی الیکٹرک تک وہ وہ ریکارڈنگ جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ کئی الیکٹرک کی انوالمنٹ کہیں پہ نظر آتی ہے تو ہمیں ویڈیوز بنا کر دیں تو ہم یہی چیز انہی کے اوپر دوبارہ سے اپلائے کر کے دیکھیں گے کہ ان کا کیا رد عمل رہتا ہے یہ کیا اس کے پر الیکٹرک ایکشن لیتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنڈوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور یہی چیزیں بارشوں کے دوران کس نہ کسی حادثے کا ثابت بن سکتی ہے میں آپ کو پیچھے دکھانا چاہوں گا کہ اگر یہاں سے کوئی کنڈا گرتا ہے اور اس میٹل کے پورے سٹرکچر کے اوپر گر جاتا ہے کہ جس کے اندر لوئی کی چادر بھی شامل ہے اور یہ جالیاں بھی شامل ہیں تو ایسی چیز کے اوپر اگر کوئی کنڈا گرتا ہے آکر تو یہ کسی نہ کسی شخص کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور ایسا ماضی میں ہو بھی چکا ہے ہم نے دکھایا تھا ملیر کے علاقے میں آپ کو کہ ایک ایسے ہی نوجوان جو رکشر ڈرائیور تھا رمضان کے دوران جب وہ روزہ افطار کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے ایک جالی کو پکڑا ہے اور ساتھ ساتھ وہ پانی پی رہا تھا اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی تھی کیونکہ وہاں پہ کنڈے کا کوئی نہ کوئی وائر گرا ہوا تھا اسی طریقے کی اور بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ماضی میں مثالیں ملتی ہیں پاپوش کے علاقے میں کچھ بچوں کو بچاتے ہوئے ایک نوجوان وہ الیکٹری کیوشن کسی کیار ہوا تھا اور اسی طریقے سے مارٹن کورٹرز میں ایک بچہ مجھے ابھی تک اس کی شکل یاد ہے وہ بچہ اسی کنڈے کے تار کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو پیٹا تھا اور اس کو بچاتے ہوئے بھی کافی لوگ زخمی ہوئے تھے اس کے والد اور اس کے دادہ وغیرہ تو یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کے اندر اپنے تھوڑی سے پیسے بچانے کے لیے ایک ڈیوائز کریں گے چیزیں کہ کنڈا لگا دیں گے تو کسی نہ کسی شخص کی جان بھی جا سکتی ہے اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے اب ذمہ داری پوری پوری ڈال دی جاتی ہے کہ الیکٹرک کے اوپر حالانکہ کنڈا لگانے والے خود ہمیں سے ہی عوام کے اندر سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بجلی کی چوری کرتے ہیں اور اتنے خطرناک طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ کسی کی جان لے لیتے ہیں یہ میٹر کی اگر وائر ہے تو یہ اندر سے جا کے گھوم کے واپس کیوں آ رہی ہے اس کو تو ڈائریکٹ یہاں سے ہونا چاہیے تھا اوپن ہو نہیں چاہیے ان کو بلا بھی لو بھائی انتے کو اتار آپ اوپن کرو اس کو اس وقت اس بلڈنگ کو جو آپ شورٹز دیکھ رہے ہیں دوسری وینڈو کے اندر اس میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پہ ایک وائر ہے جس کو اندر لے جا کے جالیوں سے لپیٹ کے اور پھر اس کے بعد میٹر میں اس کو اتارا گیا ہے کیونکہ یہ ایک پولیسی ہے کہ الیکٹرکی کے اوپن وائرنگ ہونی چاہیے تو اوپن وائرنگ کی صورت میں یہاں پہ اس ایس اوپی کی وائلیشن ہو رہی تھی کھنڈا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو پولیسی ہے پولیسی کے تیعت کیونکہ اوپن وائرنگ نہیں تھی اب ہم دوبارہ سے یہ کٹوار ہیں ٹیم گرفت کو دیکھ کر جیسے لیاری کی پریشان عوام کو زبان مل گئی ایک مقامی فرد نے بھرپور اعتماد سے مکینوں کے مسائل کی نمائندگی کی تو باقی ماندہ تالیوں سے حوصلہ افضائی کرنے لگے یہ بل ہیں صحیح لوگ بھر رہے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ یہ بل بھر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ لینڈ کارٹتے ہیں اس علاقے میں دس گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے آج ان کو کاروائی کرنی تھی تو آج اس علاقے کا جونا بجلی آن کیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ علاقے کے لوگوں کا سب سے پہلا ڈیمانڈ کا کہ اس کو کیبل کیا جائے انہوں نے جانبوش کے کیبل نہیں کی اپنی ناہیلی کو چھپانے کے لیے آج لوگوں کو کنڈا کارٹ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ لیاری سب سے زیادہ کلری کا علاقہ گینگوار کا شکار تھا دو آزار دو سے دو آزار چودہ پندہ تک یہ علاقہ گینگوار سے متاثر تھا اور یہاں کے بل ماف ہونے چاہیے تھے ماف کرنے کے بجائے ان پر ڈیو پر ڈیو بیچ کر لوگوں کو جونا مکروز کیا اور آج یہاں پر لائنوں کو کھاٹ رہے ہیں ہم آپ کے توصیت سے کامیابالہ سپرین کورٹ کے چیپ دستس صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس معاملے کو خود ہینڈل کریں ان کا اس خود نوٹس لیں اور ان کو جونا وہاں پر کٹیرے پر بلائیں اور عوام کی فریاد سنیں کہ یہاں پر کس طرح یہ کہہ لٹک والے ظلم کر دیں عوام کے ساتھ یہ جو کنڈے لگے ہیں اس کا کیا آپ جواب دیں گے یہ کیوں لگے ہیں جو آپ لوگ بل بڑ رہے ہیں تو کنڈے لگانے کی کیا ضرورت پیشہ رہی ہے کنڈے اسی لئے لگے ہوئے ہیں ایک منڈ کنڈے اسی لئے لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے پروپر طائقے سے کھیبل بچا کے گھر تک میٹر میں لین پہنچا ہے عوام کی شکایات کافی حد تک درست دکھائی دے رہی تھیں کہ الیکٹرک کے محکمے کو بجلی کے بل وصول کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کے مسائل حل کرنے پر بھی بھرپور توجہ دینا ہوگی ابھی کراچی میں تقریباً اٹھائیس انتیس ہزار کے قریب پی ایم ٹیز ہیں نو ہزار سے زیادہ بلکہ دس ہزار سے زیادہ پی ایم ٹیز بینڈل کیبل پہ ہو چکی ہیں باقی ابھی کام چل رہا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگوں کو علاقہ مکینوں کی ایسے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شٹ ڈاؤن ہوگا بجلی بند ہوگی یہاں پر کام ہوگا یہاں پر گاڑی آئیں گے مسلسل کام ہوگا اور کام یہاں پر چلتا رہے گا اس کے لیے یہاں پر ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی تاکہ یہ لوگ ذمہ داری قبول کریں ٹیمز نائیں تو ان کو پرابلم نہ ہو سیدھیں بھی ابھی آپ نے کنڈے دیکھیں یہ کنڈے اب کوئی بھی کہہ دے گا کیلیکٹرک والا ہے تو اس نے لگا دی یہ ہوایی باتیں ہیں کیلیکٹرک والے آتے ہیں آپ ریکارڈ کریں تاکہ پروپر ثبوت کے ساتھ آپ لوگ بات کریں میں بھی کہہ سکتا ہوں یہاں کے رہنے والے سارے بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں کنڈے لگاتے ہیں یہ بھی ہوایی باتیں یہ میں الزام لگا رہا ہوں میں نے کسی کو ان کو نہیں دیکھا کنڈا لگاتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا کنڈا لگاتے ہوئے میں الزام نہیں لگا سکتا لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ الزام لگا دیتے ہیں تاکہ اپنی ذمہ داری سے بچ سکیں کہ کیلیکٹرک والے لگا کے گئے تھے کسی کے بات ریکارڈنگ ہے کسی نے پکچر کیچی ہو یہاں ایک خاص بات یہ تھی کہ جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کے علاقے میں کنڈے لگانے والے بھی کے الیکٹرک کا عملہ ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برقس تھی ٹیم گرفت کی اسپائی ٹیم کی جانب سے لگائے گئے سی سی کیمروں سے حاصل ہونے والے مناظر میں کے الیکٹرک کے بجائے بانسوں کے ذریعے کنڈا لگاتے ہوئے عوام ریکارڈنگ میں نظر آئے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان چند مناظر کی بنیاد پر سارا ملبا عوام پر نہیں ڈارا جا سکتا کیونکہ تجاوزاتی علاقوں میں تعمیر کیے گئے غیر قانونی بستیوں میں بزاتے خود کے الیکٹرک کا عملہ میٹر فراہم کر کے خود کے الیکٹرک کی ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مرتقب بن رہا ہے جو کہ سراسر غلط اقنام ہے دیکھئے کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے اور دوسرا مسئلہ وسائل کا ہے ان دونوں چیزوں کو جب تک آپ فکس نہیں کریں گے آپ یہ چاہیں کہ پمپس یا لائنز دھابی دی پمپنگ اسٹیشن پہ یا سی او ڈی ہلز پہ یا نائنٹھ پلائی مائل پہ ٹھیک ہو دیں وہ ممکن نہیں ہے کراچی شہر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم آگے چلتے اور بات کرتے ہیں کچھ جو ایکسکلوزیف فوٹیج ہم نے آپ تک پہنچائیے اس پروگرام کے تحصے سے اور وہ ہے دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کی اس بارے میں ہم نے رابطہ کیا کے ڈیوی ایس بی کے پی آر او سے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اس بارے میں کوئی اپنا موقع دینا چاہتے ہیں تو ابھی تک ایم ڈی وارٹر بورڈ یا کے ڈیوی ایس بی کے کسی بھی نمائندے کسی بھی سپوکس پرسن کی طرف سے ہم تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور یہ جو ایکسکلوزیف مناظر آپ دوسری وینڈو میں دیکھ رہے ہیں یہ تمام مناظر ہیں دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کے کے ڈیوی ایس بی کے کرپ افسران اور ناہل املا کراچی کے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کیے ہوئے ہیں یہ بات بھی خام خیالی ہوگی کہ کے ڈیوی ایس بی بارشوں سے قبل گٹر لائنوں کی مرمت اور بہتری کے لیے اخدام کر سکے اس کے ساتھ ساتھ عوام کے گھروں کے نلکوں میں پانی کی فراہمی بھی کے ڈیوی ایس بی کے بس سے باہر ہے جس کی بڑی وجہ کے ڈیوی ایس بی کے کرپ افسران ہیں جو حکام بالا کو جھوٹی کارکردگی کی ریپورٹس اور سب ٹھیک ہے کہ جھوٹے راگ علاپ کر گمراہ کرتے ہیں پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ کوئی بھی فٹیج یہاں سے ہم تک پہنچی ہے اور یہ ہم تک پہنچائی ہے وہاں ہی کے کچھ ایسے محفر وطن لوگوں نے یا وہاں ہی کے کچھ ایسے لوگوں نے جو اس وقت چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہتری کی طرف آنا چاہیے لیکن کیونکہ ایم ڈی وارٹر بورڈ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر فیڈ بیک نہیں ہے یا ان کی توجہ نہیں ہے اسی طریقے سے سن حکومت کی طرف سے اس ادارے کے اوپر یا اس مین وارٹر پمپنگ سورس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں فیموز زمہ صاحب سے جو ایکس ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے ہیں اور ایکس چیئرمن رہے ہیں کراچی وارٹر اینڈ سیویرچ بورڈ کے سر ویلکم ٹوزو شو بلکم شکریہ سر کچھ چیزیں آپ کو ہم نے ابھی شیئر بھی کیے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اس وقت کچھ ایسی ویڈیوز ہمیں دھابی جی پمپنگ سٹیشن سے ملی ہیں جس کے اندر جا با جا ان کی مشینوں کے اندر زنگ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں سے لیکیج ہو رہی ہے جو آگے چل کے کسی نہ کسی بڑے حاجتے کا سبب بن سکتی ہیں اور جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ لائنیں پھٹ گئی ہیں اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں پانی ضائع ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو جو پانی رہا ساں مل رہا ہے وہ بھی نہیں مل پاتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کی ڈبلو ایس بی کے جو مسائل ہیں وہ اتی سمپل نہیں ہیں کراچی شہر کے یہ مسائل اتی سمپل نہیں ہیں دیکھیں ایک کراچی جیسے شہر کو آپ کے محلے میں ممبائی شہر ہے اس کا پچھلے سال کا بجٹ تھا تقریبا ساڑھے پانچ ارب کراچی کے ممبائی میٹرپولٹن کارپریشن کا وہاں کا ووٹرن سیوچ اور سینیٹیشن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ممبائی کے میٹرپولٹن سیٹ اپ کے حصہ ہیں ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا مقلب آج کے حساب سے ہمارے ہاں اگر آپ اس کو دیکھئے تو یہ تقریبا کوئی میرے خال میں آٹھ سو ارب روپے ہو گیا میرے کی گنتی کوئی بہت اچھی نہیں ہے مگر میرا اندازہ ہے یہ کوئی آٹھ سو ارب روپے کے قریب ہوئے کراچی کے منسپل سیٹ اپ کو بہت تیر مارے جو سو ڈیڑھ سو دو سو ارب روپے ملتے ہیں وہ بھی مینٹیننس اور دیولپمنٹ پلگنگ آف ہولز وغیرہ وغیرہ ساری چیز کے مد بے ابھی پچھلے سال گیارہ سو ارب روپے یعنی کہ تقریبا کوئی سوہ گھرب روپے کا بجٹ جو ہے آمین پیکج رزیراعظم صاحب نے اعلان کیا یہ کراچی وہ شہر ہے یہ فیڈرل ریونیوز میں تقریبا ستر فیصد وہ دیتا ہے پورے پنجاب سے جو ٹیکسز پاکستان فیڈرل گورنمنٹ ہو کرتی ہے اس کا تقریبا ڈیڑ سے پونے دو گناہ زیادہ جو ہے وہ کراچی اکیلا ہوتے تھا ہے دیکھئے کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے اور پھر دوسرا مسئلہ وسائل کا ہے ان دونوں چیزوں کو جب تک آپ فکس نہیں کریں گے آپ یہ چاہیں کہ پمپس یا لائنز دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پہ یا سی او ڈی ہلز پہ یا نائنٹھ ملائی مائل پہ ٹیک ہو رہے وہ ممکن نہیں ہیں کراچی وارٹن سویج بورڈ کا جو بورڈ ہے وہ ڈریکٹلی دابے ہونا چاہیے کراچی کے منسطل سیٹ اپ کے کراچی کے اندر جو اس وقت تقریبا کوئی دو سو سیتالیس یونین کاؤنسلز ہیں انڈر سکس اور سیون ڈی ایم سیز جو انہوں نے بنا دیئے ہیں چیک انٹورنمنٹ بورڈز ہیں ایک ہزار بیس کراچی کے اندر وارڈز ہیں ان ایک ہزار بیس وارڈز سے ڈیمانڈز آنے چاہیے اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ اگر حالی اگر میں میں بلکل مانتا ہوں کہ آج کے کے ڈی بلو ایس ایو میں نہ تو وہ استطاعت ہے نہ ان کے پاس وہ مسائل ہیں کہ جو ایک کراچی جیسے شہر کے مسائل کو یا پانی کی سپلائے کو یا سویج کی جو اس کو اشور کر سکے ناظرین آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کی ساٹھ انچ قطر کی پانی کی لائنوں میں شگاف پڑھنے کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو پانی کی قلت کا مزید سامنا کرنا پڑے گا لیکن ٹیم گرفت جو مناظر سکرین پر پیش کر رہی ہے وہ ایکسٹوزف فوٹیج آج سے پہلے کسی چینل پر نشر نہیں کیے گئی زنگ آلود پائپس خستہال مشینیں جن سے جا بجا پانی رس کر زائع ہو رہا ہے یہ وہ مناظر ہیں جو ٹیم گرفت کو کیے ڈیوی ایس بی کے ایک مخلص اہلکار نے پہنچا ہے جو کیے ڈیوی ایس بی کے عالی افسران کی جانب سے کی جانے والی کرپشن کا مو بولتا ثبوت ہے اس فوٹیج سے واضح ہوتا ہے کہ ایک طویل مدت سے مرمت کی مد میں حاصل ہونے والا بجٹ کیے ڈیوی ایس بی کے کرپ افسران اور سندھ گورمنٹ کی جیبوں میں جاتا رہا ہے وگر نہ پمپنگ اسٹیشن کی اتنی خستہ حالت نہ ہوتی عوام اپنے درمیان سے بجنی چوروں کی نشان دہی کر کے لوٹ شیڈنگ اور بلوں کی زیادتی سے بچ سکتے ہیں اسی طرح کنڈا گردی کے نتائج میں ہلاکتیں قومی علمیہ ہیں کرنٹ لگنے کے واقعات میں کڑی تفتیش کی جائے اور قصورواروں کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ کوئی ذمہ دار یا محکمہ خود کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے اس زمن میں کے الیکٹرک کی طرف سے آنے والی بارشوں کے لحاظ سے کچھ بہتری لائی گئی ہے جس کے تحت سب اسٹیشنز کی تعمیر سطح زمین سے بلند کر دی گئی ہے جس سے کسی حد تک بارش کے نتیجے میں کھڑے ہونے والے پانی اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات سے کسی حد تک بچاؤ ممکن ہو سکے گا اسی طرح پر KWSB کو بھی اپنے نظام میں ہنگامی بنیادوں پر بہتری لانے کی ضرورت ہے حکام بالا سے ٹیم گرفت اپیل کرتی ہے کہ دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کی اس صورتحال کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے تاکہ مرمت کی مد میں نکلنے والی خطیر رقم کے خرد برد کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزائیں دی جا سکیں ورنہ ہر سال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ابتری کی صورت میں نظام مکمل طور پر مفلوج نہ ہو جائے جب تک عوام کے جانو مال کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا جاتا ٹیم گرفت عوامی حق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی